نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل اچوی ایس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 18 اکتوبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قوز کی لاسٹے کا قوز تھا تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا سرویسز اور سرویسز ہی یہاں پر صحیح آنسر ہے دھیان رکھیں گے چلیں بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے تو کس بھارتی شہر نے ورلڈ گرین سٹی اوارڈ دوہزار بائیس جیتا ہے تو آنسر ہوگا یہاں پر ہائدراباد تلنگانہ کی کیپٹل ہائدراباد کو ورلڈ گرین سٹی اوارڈ دوہزار بائیس جیتا ہے یاد رکھیں گے یہ اوارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائدراباد کو ملا ہے یاد رکھنا ہے ہائدراباد کو ورلڈ گرین سٹی اوارڈ ٹوینٹی ٹو ملا ہے اور اس نے پیریس مونٹریال میکسکو سٹی بگوٹا فوٹالیزا ان سٹیز کو ہرا کر ہائدراباد یہاں پر ٹاپ پوجیشن پر رہا ہے دھیان رکھیں گے اس اوارڈ کو انٹرنیشنل ایسوسییشن آف ہوتی کلچر پروڈیوسرز کے دوارہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے بات کریں تو اگلے کوشن کی بات کرنے سے پہلے ریویزن کر لیتے ہیں جو بھی اس سمیہ پر یہاں اوارڈ سے ریلیٹڈ کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا نوبل پرائس سے ریلیٹڈ ہے ایکنومکس کے چھتر میں تین لوگوں کو جو یو ایس کے بیلونگ کرتے ہیں ان کو نوبل پرائس ملا ہے کنکو کنکو تو بین ایس برنانگ کے ڈاغلس ڈبلو ڈائیمنڈ فلیپ ایچ ڈائگ بک یہ نام ہے اور اگر بات کریں سانتی کے چھتر میں پیس کے چھتر میں تو ایلیکس بیٹوس کی میموریل اور سینٹر فور سیویل لیبرٹیز کو یہ اوارڈ ملا ہے اگر فرنچ آتھر کی بات کریں مطلب لٹریچر کی تو اس میں اینی ایر نوکس کو یہ اوارڈ ملا اگر نوبل پرائس کیمسٹی کی بات کریں تو کیرل بینٹوزی اور موٹن میلڈل اور بیری سارپلیس کو یہ اوارڈ ملا بیری سارپلیس دوسری بار نوبل پرائس پرابط کرنے والے اس بار کے پرسن بنے ہیں اگر نوبل پرائس فیزکس کی بات کریں تو ایلن ایسپیکٹ کو ملا جان ایف کلاوزر کو ملا انٹون زلنزر کو یہ اوارڈ ملا ہے اگر نوبل پرائس میڈیسن کی بات کریں تو سوانتے پاو کو یہ اوارڈ ملا ہے مادہ بھڑا کو بیہاری 32 نمبر کا بیہاری پرسکار ملا ہے چینج میکر اوارڈ ملا ہے سریسٹی بکشی کو اور سویلا بریبرمن جن کو پہلا کوین ایلیجابیت سیکنڈ اوارڈ ملا ہے آگلا کوششن What is India's rank in the Global Hunger Index 2022 تو Global Hunger Index 2022 میں بھارت کی rank کیا رہی ہے انسر ہوگا بھارت کی rank رہی ہے اس میں 107 ہر سال بھارت کی rank بڑھتی 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 اور اب 107 position پر پہنچ چکی ہے دھیان رکھے گا Global Hunger Index میں بھارت کی rank رہی کتنی 107 اور Corona کا سیمپل سی باتھے impact دکھا ہے Total 121 countries میں بھارت کی rank رہی 107 جو Global Hunger Index 2022 جاری ہوئی اس کے according یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں تو یہ index سے related question تھا تو اب index سے related questions کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا مہاراست foreign tourism 2021 میں top پر رہا ہے یاد رکھے گا مہاراست یہاں top پر رہا ہے اندور جو کہ دوبارہ سے انڈیا کی clean city کا tag اس کو ملا ہے according to swatch certification award میں ریلائنس جیو کے چیئرمن آکاس امبانی نے امبانی کو times hundred کی emerging leaders میں سامل کیا گیا global innovation index 2021 میں بھارت کی rank رہی 40 central جس کی rank central نے 131 cities پر action to improve air quality base ایک ranking جاری کی kantar brand z جس نے tcs کو india کی most valuable brand کا درجہ دیا padmaja naido جو کی himalian geological park یہاں پر اپستھت ہے اور یہ دارجلنگ میں available ہے اور آپ کو بتا دوں یہ best best juka اس کو award ملا ہے ndp ndp کی بات کریں ndp کا مطلب ہے united nation development program جس نے human development index جاری کی اور اس میں بھارت کی rank رہی 132 total 191 countries میں international astronomy astrophysics olympiard جس میں بھارت کی rank یہاں third رہی آگے بات کریں اگر آپ current affair کی تیاری اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان e-book کو purchase کر سکتے ہیں description box میں link ہے وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اور اس میں almost for 59 rupees کی آپ کو دی جا رہی یہ almost 7 مہینے کا current affair cover کیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا question government of india has launched mbbs course books in which language for the very first time پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بھارت سرکار mbbs کا course اس language میں نکال رہی ہے اور آنسر ہوگا یہ ہے hindi language تو hindi language میں mbbs کا course نکال رہی ہے کے اندر سرکار اور آپ کو بتا دوں mbbs کا course ابھی initial میں start کہاں ہوا ہے تو آنسر ہو جائے گا بھوپال مدh پردیش میں start ہوا ہے دھیان رکھے گا mbbs کا course کس language میں start کیا گیا تو hindi میں start کیا گیا اور starting میں جو پہلے year میں جو students ہوں گے ان کو تین subjects کو hindi میں پڑھا جائے گا اسی پرکار سے آگے اور چلے گا اور پورا hindi میں course launch کر دیا جائے گا یہ بات ہوئی ہے کہ ان سرکار کی لیکن ابھی مدh پردیش بھوپال میں پہلی بار launch ہوا ہے بات کریں اگلے question کی when is the international day for the eradication of poverty observed تو گریبی انمولن کے لیے انترہاستی دیوست کب منایا جاتا ہے تو answer یہاں پر ہوگا گریبی انمولن کے لیے انترہاستی دیوست ہم observe کرتے ہیں کب آنسر ہوگا 17 اکٹوبر کو 17 اکٹوبر کو ہم international day for the eradication of poverty observe کرتے ہیں یاد رکھے گا اس کی theme کیا رہی ہے دیگنیٹی for all in practice دیگنیٹی for all in practice اس کی theme رہی ہے دھیان رکھے گا یہاں پر revision کر لیتے ہیں جو important days ہم نے پڑھے جیسے کی پہلا question نیچے سے start کرتا ہوں Indian Air Force day ہم نے 7 اکٹوبر کو پڑھا world cotton day 7 اکٹوبر کو پڑھا world post day 9 اکٹوبر کو international day of the girl child ہم نے 11 اکٹوبر کو پڑھا world arthritis day 12 اکٹوبر world standard day 14 اکٹوبر world world student day 15 اکٹوبر کو international day of ruler women 2022 کو 15 اکٹوبر کو اور international for eradication of poverty 2022 ہم نے 17 اکٹوبر کو پڑھا ہے آگے بات کریں اگلا question who inaugurates gatha swaraj کی gallery in sindhya museum گوالیر تو کس کے دوارہ sindhya سنگرالے گوالیر میں gatha swaraj کی gallery کا ادھگھاٹن کیا گیا تو answer یہاں پر ہوگا یہ ادھگھاٹن امیش شاہ جی کے دوارہ کیا گیا ہے یاد رکھے گا gatha swaraj کی ایک gallery ہے اس کا ادھگھاٹن کہاں ہوا ہے ایک سنگرالے ہے جس کا ادھگھاٹن گوالیر میں ہوا ہے یاد رکھیں گے یونین منسٹر ہمارے اس سمیہ پر ہوم منسٹر کے پد پر کام کر رہے ہیں جنہوں نے gallery come exhibition کو گوالیر میں لانچ کیا یاد رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے جو nationally current fair بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے عمی شاہ جی نے گارث سوراج کی سندhya museum میں گوالیر میں جو ابلیبل ہے وہاں پر ایک gallery launch کی اور 17 number کا پر 80 بھارتی دیوست ان دور میں observe ہوگا 2023 میں نتن گٹکری جی نے Indian road congress کو لکھناؤو میں inaugurate کیا راجنات سنگجی جنہوں نے ماں بھارتی کے سپوت ویب سائیڈ کو launch کیا space economy جو کی اب 2025 میں بھارت کی 13 billion US ڈالر ہو جائے گی election commission جس نے metadata junction awareness کو launch کیا ہے Indian railway جس نے RTIS system کو اپنے system میں install کیا جس کو develop کیا ہے 5G launch کی گئی ہے Narendra Modi جی کے دوارا India 70 سال بعد چیتو کو اپنے ہاں پر introduce کر رہا ہے India کی پہلی forest university stable ہوگی Tilangana میں آگے بات کریں اگلا question which is the only state to achieve the JAL G1 mission target for 2022 جل G1 mission 2022 کے لقش کو پرابت کرنے والا ایک مات راج کون سا بن گیا ہے آنسر ہوگا یہ Tamil Nardu راج جی بنا ہے یاد رکھے گا D option یہاں پر ملکل صحیح ہوگا ہوگا جی ہم ہم ی ی پڑھا تھا جل جی ون مشن کی انترگ ت سارے ہاؤس ہوڑ میں تیپ وارٹر پہنچانے میں بن گیا تھا اور اب ہم نے تم نardu کو یہاں پر پڑھ لیا جو کی جل جی ون مشن کے انترگ اپنے یہاں پر تیپ connection ہے وہ almost آفیشلی کافی حد تک اچیو اپنے یہاں کر چکا ہے اور یہ only state بنا ہے جو کہ اس طریقے سے develop ہو رہا ہے یاد رکھیں گے تم نادو کی بات کی جائے تو تم نادو کی capital ہے چین نائی چیف پنیسٹر ہے ایم کے سٹالن اور آر این روی صاحب یہاں پر گورنر ہیں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اب recently میں جو ہمارے state سے related current refer بنا ہے ان کو revise کر لیتے ہیں مہاراست جو کی ممبئی ائرپورٹ وہاں پر اولیبل ہے وہ ریونیبل انرجی سے کمپلیٹلی اب چلے گا ریونیبل انرجی سے اسے انرجی ملے گی اور اسی انرجی کا یوز کر کے وہ کمپلیٹلی چلنے والا ہے پردھان منتری نریندر مودی جی نے فورت وندے بھارت ایکسپریس کو ہیماشل پردیش میں اناغرینٹ کیا بریگیڈیر بیڈی مصراجی کو میگھالے کے گورنر کا ایڈیسنر چارج دیا گیا ہے ورلڈ کی لارجسٹ سفاری پارک گروگرام میں ڈیولپ کی گئی اتر پردیش کا آیوش مان اتکرسٹ اوار 2022 ملا ہے یاد رکھے گا 36 گڑ کے چیف منسٹر بھوپیش بھگیل کو ہمار بیٹی ہمار مان کیمپین انہوں نے لانچ کیا 25 ستمبر کو یہ کیمپین لانچ کیا گیا تھا ورلڈ ڈاٹر سٹے کے اپلکش میں اتر پردیش جو کی وومن کے لیے اپنے لیش لیچر میں ایک دن ریزرو کرنے والا سٹیٹ بنا ہے ناغ لینڈ پریزن ڈیپارٹمنٹ نے موبائل اٹینڈنس اپلیکیشن کو انٹروڈیوز کیا انڈیا کی پہلی لیتھیم آئین سیل فیکٹری کو آندر پردیش میں اناؤگریٹ کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوششن which country is set to host the 19th کرنے کے لیے تیار ہیں انصر ہوگا یہ بھارت کے دوارہ یہاں پر کی جائے گی تو بی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا تو بھارت جو کی نائنٹی نمبر کی جنرل اسیمبلی ارگنائز کرائے گا انٹرنیشنل کرمنل پولیس ارگنائزیشن کی اس کو 18 اکٹوبر سے 21 اکٹوبر تک ڈلی میں نائی ڈلی میں ارگنائز کرائے جائے گا انٹر پول کی بات کی جائے تو اس کو بھارت نے 1949 میں جوائن کیا تھا اور اس سمیہ پر اس میں 195 countries available ہیں آگے بات کریں اگلا question which company has developed india's first aluminium fred train rake تو کس company نے بھارت کی پہلی aluminium fred train rake vixit کی ہے تو answer یہاں پر ہوگا یہ ہے company hindalco hindalco یہاں پر یہ company ہے جس نے پہلی aluminium fred train کی rake کو دب کو انہوں نے develop کیا ہے تو d option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا union minister ہمارے railway کے Ashwani version of نے inauguration کی اور یہ بھارت کی پہلی aluminium fret rake ہے جو کہ bhubaneswar railway station میں odisa میں اس کو رکھا گیا ہے اس سمیہ پر یاد رکھیں گے country کی پہلی aluminium fret rake ہے جس کو develop کس نے کیا hindalco نے اس کو develop کیا ہے دھیان رکھئے گا آگے بات کریں اگلا question indian army signs mou with how many banks for agnivir salary accounts تو بھارتی سینہ نے کتنے bankوں کے ساتھ agnivir ویتن خاتوں کے لیے سمجھوتا گیا پر ہستاکشر کیا ہے تو یہ ہستاکشر total 11 bankوں کے ساتھ indian army کے دوارہ کیا گیا جس میں جو agnivir ہیں جس سے ان کی joining ہوگی ان کی salary جو دینے کا agreement ہے وہ کتنے bankوں کے ساتھ ہوا تو 11 bankوں کے ساتھ یہ agreement ہوا ہے یاد رکھے گا b option یہاں پر بلکل صحیح 11 indian bank ایسے ہیں جو ki mou sign کر چکے ہیں کس کے ساتھ indian army کے ساتھ جس کے banking بینک پنجاب national bank وڑو ڈا ڈی 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 ساتھ میں بندھن bank مطلب جتنے بڑے bank ہیں almost سب ہی کو یہاں پر لے لیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں مطلب مطلب مطلب